گجناوالا میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں تارک محمود کا کہنا ہے کہ ان کے وقلہ نے ستتر سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تھے لیکن پولیس نے ہمارے وقلہ کو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں داخل نہیں ہونے دیا پی ٹی آئی رینما کا کہنا تھا کہ وہ نو مائی کے کسی مقدمے میں نامزد نہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں میاں تارک محمود جی گجناوالا سے اینے سیونٹی سیون سے میں پاکستان تحریک انصاف کا سابقہ میں ٹکٹ ہولڈر ہوں سابق ایمینے ہوں آج میرے وقلہ اپنے آرو آفیس جو ہمارا اینے سیونٹی سیون کا ہے وہاں ہمارے کاغذات لے کے گئے ہیں نومینیشن پیپر تو پولیس نے اندر ہی نہیں جانے دیا ایک سخترین چاروں طرف سینکڑوں کی اتداد میں پولیس کے دو تنسین ہی رفسران آ کے بیٹھ گئے ہیں اور آرو کے آفیس میں وہ کلاس اور ہمارے تحید اور تجویز کنندگان کو اندر داخل ہی نہیں دیا پیپر اندر سبمیٹ کرنے ہی نہیں دیا گیا اور وہاں سے باہر دھکے دے کے نکال دیا گیا تو میں الیکشن کمیشن پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں اس طرح اگر ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو میربانی فرمائے ہمیں بتا دیجئے کہ ہم اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں کمز کم ہمارے کاغذ تو داخل ہونا کہتے ہیں جی آپ کے اوپر ایف ای آر ہے ہم نے کہا دکھائیں ایف ای آر کہاں نو مئی کے واقعہ میں پورے ملک میں میرے اوپر کوئی بھی نامزد ایف ای آر نہیں ہے اور میرے مکلا نے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیں تو کمز کم میری عالی عدلیہ سے بھی اپیل ہے کہ ہمیں حق دیا جائے ہم اپنے نومنیشن پیپر فائل کریں اس میں وہ جو بھی ابجیکشن ریز ہوتا ہے اس کا پراپر قانونی طریقے سے جواب دے گیا اگر نہ دے سکے تو وہ کاغذات ریجیکٹ کر دیں یہ تو ان کے اختیارات میں لیکن یہ تو ہمارا آئینی بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے کاغذات داخل کریں باقی فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے عدالتوں نے کرنا ہے پولیس پہلے ہی ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ گیا ہے کہ انہیں ہم اندر نہیں جانے اتنا خوف ہے اس لیے آپ الیکشن کرا رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ ہمیں آل عدلیہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے کاغذات کمز کم دیکھے اور سنے جائیں ایڈمٹ کیے جائیں اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو میریٹ پہ وہ ہمیں قبول ہوگا